انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹری آف انڈیا یعنی آئی آر ڈی اے آئی نے علاج کے بڑھتے خرچ پر گہری چنتہ جتائی ہے اس علاج کے خرچ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی آر ڈی اے آئی نے سرکار سے اسپتالوں کو ریگولیٹ کرنے کا عدھکار مانگا ہے آئی آر ڈی اے آئی نے کہا ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اسپتالوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے ریگولیٹر بنایا جانا چاہیے آئی آر ڈی اے آئی کا کہنا ہے کہ پورے ہیلتھ سسٹم کو ریگولیٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے فیلحال اس کا کیول ایک حصہ ہی ریگولیشن کے دائرے میں آتا ہے جس میں بیما کمپنیاں شامل ہیں ایسے میں بیما کمپنیوں سے جڑے تھرڈ پارٹی یعنی ٹی پی اے کو نیانتریت کرنے سے اسپتالوں کو بھی آسانی سے ریگولیٹ کیا جا سکے گا فیلحال آئی آر ڈی اے آئی بیما کمپنیوں کے پریمیم بڑھانے کے طریقے پر نظر رکھتا ہے لیکن اسپتالوں کے لیے کوئی ریگولیٹر نہ ہونے سے کچھ معاملوں میں آئی آر ڈی اے آئی کو راج سرکاروں کے ذریعے بیج بچاؤ کرنا پڑا حالانکہ اس معاملے میں ایک پاکشہ اسپتالوں کا بھی ہوگا جن سے یہ جانا ضروری ہوگا کہ کیا یہ ہیلتھ کیا سیکٹر میں ریگولیٹر کا رول بڑھنا چاہیے یا نہیں دراصل کوویڈ نائنٹین کے بعد اسپتالوں کو ریگولیٹ کرنے کی ڈیمانڈ نے زور پکڑا ہے کورونا کے دوران کچھ گھٹنائیں ایسی بھی ہوئی ہیں جب اسپتالوں نے کیشلیس علاج دینے سے منع کر دیا ساتھی ہیلتھ انشورنس کرانے والی آبادی کے انوپات میں کیشلیس علاج کرنے والے اسپتالوں کی سنکھیا بہت کم ہے کئی اسپتال کیشلیس علاج کے بہانے بھاری بھر کم بل تھما دیتے ہیں ایسے میں اگر ریگولیٹری آتھارٹری ہوگی تو پھر ہیلتھ انشورنس کا دائرہ بڑھے گا اور بیما کے سموچے سسٹم پر لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا موجودہ وقت میں ریگولیٹر نہیں ہونے سے کئی بار اسپتال اور مریض کے بیچ بل کو لے کر ویواد ہو جاتا ہے ساتھے علاج خرج کو لے کر بھی اسپتال اور بیما کمپنیوں کے بیچ کھینچتان کے معاملے سامنے آتے ہیں تو کبھی ان کی سانٹ گانٹ کی بات پتا چلتی ہے ساتھ ہی اس کا بھی خامیازہ آخرکار مریضوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے موسیقی